وہ ہے آسل زرداری آسل زرداری تمہارے دن ختم ہے گو عمران گو گو جالی خان گو گو جالی خان گو آلتاہ حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کو بولنے والوں میں تم سے مقادموں کی تھی ایک ماجر کی فکر نہیں ہے ہم نے ایک ایک انتی قیمت اپنے لہو سے آدھا کی ہے now the world must do more آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کوئٹہ میں ایک اور احتجاج جاری ہے ایک بار پھر ہزارہ برادری سڑکوں پر نکلی ہے ہزارہ برادری کے دو افراد کے خطل کے خلاف آج کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں احتجاج بھی ہوا ہے ایک دھرنا بھی ہوا ہے ہفتے کو دہشتگردوں نے کوئٹہ کے کاروباری علاقے جمال الدین افغانی روڈ پر الیکٹرانکس دکان پر ایک حملہ کیا تھا جس میں فارنگ کر کے ہزارہ برادری کی کمیونٹی کے دو لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا جس کے بعد ہزارہ برادری سڑکوں پر نکل آئی اور ایک بڑا احتجاج ہے جو کہ کوئٹہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقی اس وقت بھی کوئٹا میں وحدت المسلمین کا ایک دھرنا جاری ہے اور پریس کلپ کے باہر بھی بھو کرتالی کیمپ ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ جناب احسن اقبال اب کوئٹا پہنچے ہیں جہاں پر آمد کے تھوڑی دیر بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے کوئٹا کے کور کمانڈر لیفٹرین جنرل آسم سلیم باجوا کے ساتھ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بعد وہ ہزارہ برادری کے ساتھ ایک مذاکرات کریں گے اور خیال یہ ہے کہ شاید آج ہزارہ برادری کے مطالبات تسلیم ہو ان کی بات سنی جائے اور اس حوالے سے انہیں یقین نہانیہ کرائی جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آج رات یہ معاملہ اقتطام پذیر ہو جائے کوئٹا میں پچھلے برسوں میں اقلیتی برادری پر بھی حملے ہوئے ہیں کوئٹا ویسے بھی دہشتگردوں کے نشانے پر رہا ہے خاص طور پر غیر ملکی دہشتگرد گروہ اور وہ گروہ جن کو کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنس کی حمایت حاصل ہے وہ کوئٹا میں متحرک رہے ہیں انہی دنوں میں ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے رواہ میں کوئٹا میں مسیحی برادری پر بھی دو مختلف حملوں میں چھے افراد جانبہ ہو چکے ہیں ہزارہ برادری پر حملہ الگ ہے گویا کہ ایک منصوبے کے تحت کوئٹے کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں کوئٹا جائیں گے جہاں پر ہمارے بیروچیف محمد عرفان موجود ہیں بہت بہت شکریہ جی عرفان بتائیے گا کیا اس وقت دھرنا وغیرہ کس جگہ ہو رہا ہے اتجاج کی کیا کیفیت ہے پھر اس کے بعد ہم آپ سے اور دوسری بات پوچھیں گے جی کامران صاحب اس وقت میں موجود ہیں بلوستان اسمبلی کے باہر جہاں پر مجلس ویدت المسلمین کا دھرنا جاری ہے صبحی وزیر جنگلات ہے سید آغا رضا جن کا تعلق ویدت المسلمین سے ہے اور ہزارہ کمیلٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے برادری کے حق میں اس وقت بلوستان اسمبلی کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہیں وزیرالہ بلوستان نے بھی آج ان سے ملاقات کی مذاکرات کیے لیکن وہ مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ان کا دھرنا جاری ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کوئٹا شہر کے اس وقت تین مختلف مقامات پر ہزارہ کمیلٹی کے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کا دھرنا جاری ہے ایک طرف مغربی بائی پاس جو کوئٹا کا چمن روڈ ہے وہاں پر بھی ہزارہ برادری جو کہ ہزارہ ٹاؤن کے ساتھ واقعہ ہے ان کا ہزارہ ڈیمکورٹک پارٹی نے دھرنا دیا ہے ایک طرف پریس کلپ کے باہر جو مختلف انجیوز ہیں مختلف جو تعلق رکھتی ہیں ہزارہ کمیلٹی سے ان کا دھرنا جاری ہے اور انہوں نے تعدم مرگ بھوک اڈتال کی ہوئی ہے دوسری جانب بلوشتان اسمبلی کی اگر بات کرے تو یہاں پر بھی اس وقت دھرنا جاری ہے اس سال میں جو خبریں ہیں اس کے مطابق نو ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جن کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن یہ وہ شہر ہے جہاں پر تقریباً تین درجن پولیس والوں کی جانے جا چکی ہیں گویا کہ پولیس اپنی اسی ایفرٹ کر رہی ہے جانے دے رہی ہے اور اس کے باوجود تو ہزارہ برادری کا کیا کہنا ہے بلکہ کامرہ صاحب اس وقت جو صرف ہزارہ برادری ہی ٹارگٹ نہیں ہے یہاں پر سیکیورٹی فوسز پر بھی حملے کیے گئے اور اگر روان سال کی بات کرے گزرشہ چھ دنوں کے دوران تو تین خودکش حملے ہو چکے ہیں کوئٹا شہر میں سیکیورٹی فوسز پر جن میں ہمارے چھ سیکیورٹی ایل کار شہید ہوئے جن میں پولیس ایل کار جو بی سی کی ڈیوٹی تھے ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا جس میں چھ سیکیورٹی ایل کار پولیس ایل کار شہید ہوئے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو تاجر برادری کل جان ممد روڈ پہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں تاجر برادری اپنے دکانے کھول کے بیٹھے تھے نامالو مسلح افراد آئے ہیں انہوں نے فائرنگ کی جسے تین جو تاجر تھے موقع پر شہید ہوئے اس طرح اگر دیکھا جائے تو زخمیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے تو یہ ہر طبقہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئٹا میں ایک لائن آرڈر کی صورتحال ہے یقیناً وہ بڑی مقدوش ہے ہر طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی فوسز خاص طور پر اگر دیکھا جائے روہ سال سیکیورٹی فوسز پر بہت بڑے حملے ہوئے جس میں ہمارے کئی سیکیورٹی آئل کار شہید ہوئے اور زخمی ہوئے اب جو ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال پہنچے ہیں کوئٹا تو ان کی کیا مسروفیت ہے اور کیا ان کے حوالے سے کیا خبریں ہیں جبکل اس وقت وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی ہنگامی بنیادوں پر سے کچھ دیر پہلے کوئٹا پہنچے اور ان کا یہاں پہ جو مسروفیات ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ کمانڈر سزننگ کمانڈ سے ملاقات کریں گے اور اوورال جو کوئٹا کی اور خاص طور پر صوبے کی جو مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ان سے بات چیت ہوگی اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال ہزارہ کمیلٹی کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے ان کے جو مطالبات ہیں ان کا مطالبہ ایک یہ ہے کہ جو کوئٹا میں جو دہشتگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جس میں جو لوگ ہزارہ کمیلٹی کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرتار کیا جائے اور جب تک ان کو یہ یقین دہانی نہیں کرائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کی جانب سے اس وقت تک ان کا وہ دھرنا جاری رہے گا تو اس وقت بھی یہ دھرنے کی صورتحال تو انہوں جگہوں پر کوئٹا شہر میں جاری ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں پورے ایریے کو کارڈان آف کیا ہوا ہے وفاقی وزیر بھی اس وقت کوئٹا پہنچ رہے ہیں اور ان کی بھی کسی وقت بھی دھرنے پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ملاقات متوقع ہیں بہت شکریہ محمد الفان ہمارے ساتھ موجود ہے کوئٹا میں تین مقامات پر اس پر انتھرنا ہے اور فوری طور پر وفاقی وزیر داخلہ ایسا اقبال وہاں پہنچے ہیں اور اس حوالے سے فیلحال ان کی کمانڈر سدن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹرین جنرل آسم سلیم باجوہ سے ملاقات ہو رہی ہے کمر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے نرندر موڈی ایک بار پھر چین گئے ہیں دو روز کا دورہ تھا اور تقریباً چوبیس گھنٹے کے دوران چھے بار چین کے صدرشی جن پنگ سے ان کی مختلف حوالوں سے ملاقات ہوئی دونوں جانب سے گرم جوشی سے بھرا ہوا دورہ کہا گیا ہے ایک بھرپور دورہ کہا گیا ہے پاکستان کے لیے کیا کوئی پیغام ہے یہ سب پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد بھارت اور چین کے درمیان ایک اور سربراہی کانفرنس ہوئی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی ہفتے کو چین کا دو روزہ مگر بہت بھرپور دورہ مقبل کر کے باپس بھارت پہنچے ہیں نرندر موڈی اور چینی صدر شی جن پنگ نے ان ملاقات کو ہارٹ ٹو ہارٹ کانفرنس یعنی دل سے دل کی بات کو قرار دیا ہے بھارتی میڈیا اس دورے کے حوالے سے پاک چین تعلقات کے معاملات میں اسے ایک بہت بڑا بریک تھو قرار دے رہا ہے دونوں رہنماؤں کی بلقات چین کے شہر وہان میں ہوئی جہاں نرندر موڈی اور صدر جن پنگ نے غیر رسمی اور دوستانہ انداز میں جو نیوز رپورٹ سامنے آئی ہیں بہت ہی کلوز لی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے اور دو دن کے دوران یہ رہنماؤں چھ بار ایک دوسرے سے ملے چھ ایسے ایونٹ تھے جس میں کہ یہ دونوں رہنماؤں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے جس میں وہ منظر بھی شامل تھا جب یہ مشہور مشرقی جھیل میں ایک ساتھ انہوں نے کشتی کی سواری بھی کی نرندر موڈی نے اور جن پنگ میں جہاں انہیں تلہائی میں بھی بات کرنے کا بوقع ملا چین کی سرکاری نیوز ایجنسی جن غوہ کے مطابق نرندر موڈی اور صدر جن پنگ نے دو طرف معاملات اور خطے کی صورتحال پر بہت ہی فورت رائٹ اور بہت ہی جیوز ایجن پنگ پچھلے پانس سال میں کسی غیر ملکی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے صرف دو بار بیجنگ سے باہر نکلے ایک بار دوہزار پندرہ میں اور اس بار اس بار اور دونوں دفعہ وہ غیر ملکی مہمان نرندر موڈی تھے جن کے لیے جیوز ایجن پنگ باقاعدہ بیجنگ سے نکلے کسی اور شہر میں جہاں پر انہیں آنا تھا اور براہ راست جا کے انہوں نے ریسیف کیا اور وہ دونوں بار عزاز جو تھا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو ملا چینی صفیر نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر موڈی سے دوستی اور بھارت سے تعلقات کو ہم یعنی چین کتنی اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس پر پھولے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا اس بہت اہم ڈیولیپنٹ میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹی خارجہ خارجہ امور کے منتاز تذیعہ کار کال امنیس جناب نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی نوازش شیخ صاحب آپ فرمائیے کیا پیغام ہے ہمارے لئے کیا کوئی پیغام ہے اس دورے میں جو اب کل کنکلوڈ ہوا ہے دورہ نرندر موڈی کا چین کا دورہ دیکھیں پاکستان اور چین کا جو رشتہ ہے وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوتا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے جو دعوت دی تھی ہندوستان کو پہلے بھی کہ آپ سیپک کا حصہ بنیں اور سیپک کا حصہ بننے کے لئے اگر آپ چاہیں تو ہم ایک راستہ اور بنائیں گے جو کہ آپ کے مقبوضہ کشمیر کے ذریعے آئے گا لیکن آئے گا سیپک میں وہ پیغام انہوں نے پھر میری نظر میں انہوں نے نرندر موڈی سے پھر اٹھایا اور نرندر موڈی نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے لیکن ہمارے لئے پیغام صاف ہے کہ دیکھئے ہمیں اس ایشیا کے سلسلے میں سوچنا ہے نہ صرف آپ کے لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت پختہ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ یاد رکھئے کہ چین اب گریٹ پانس ٹیٹس رکھتا ہے اور گریٹ پانس ٹیٹس کے لئے جس خطے میں ساؤت ایشیا میں خاص طور پر جس قسم کی ان کی دلچسپی ہے وہ چاہیں گے کہ اس دلچسپی میں ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہو اگر اگر امریکہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا چین کے لئے تو چین کو یہ بھی چین کو بھی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا ہندوستان کے لئے تو گویا شیخ صاحب پاکستان جو کشیدہ تعلقات ہیں اگر آپ کے اس آرگومنٹ کو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو جو پاکستان کے انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں بھارت سے چین اس سے بودر نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو سٹوٹیجک ویزن ہے اس میں یہ فٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ چین نے کوئی ہمارے ساتھ اس قسم کا وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ کشیدگی بڑھی تو ہم اس کشیدگی میں آپ کے ساتھ ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین نے ہندوستان کو یہ کہنے کی کوشش کی ہوگی کہ دیکھئے پاکستان کوشش کر رہا ہے دہشتگردی کے سلسلے میں آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم مسود حضر کے سلسلے میں اپنی پوزیشن چینج کریں یا ہم نیوکلیر سپلائز گروپ کے میں اپنی پوزیشن چینج کریں تو وہ ہماری جو کرائٹیریہ ہیں وہ رہیں گے وہ چینج نہیں ہو رہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ صاحب اگر ہم یہ شیئی صدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنے خطے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ صحیح کریں اور اگر یہ رشتہ صحیح کریں گے تو پھر خطہ ایز ای ہول آگے بڑھ سکے گا یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کو میسیج ملا ہے اور یہ بھی میسیج ملا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا رشتہ is higher than the highest mountains and deeper than the deepest oceans تو اس کا ذکر obliquely otherwise کیا گیا ہوگا میرے کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کامران صاحب کہ چین یا کوئی بھی great part جو ہے وہ کسی خطے میں بھی چاہے گا کہ جو بھی وہاں کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ایک نویت کا رشتہ رکھے اور ایک نویت کی رشتے میں یہ بھی ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر سکیں یا دونوں کو ساتھ لانے کی کوشش کر سکیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ چین کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کو عشائی صدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان اپنے خطے میں رشتے صحیح کرے جیسے چین اپنے رشتے فلیپینز ملیشیا انٹرنیشیا کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے باوجود اس کے کہ ساؤ چائنہ سی کی ایک تنازق علاقہ نظر آتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم انڈیویجولی ہر ملک کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں اور ہم اگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ وہی چیز آپ ساؤ چیشہ میں کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ندیم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے کمر سبریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایس آئیو ٹی پاکستان کے لیے انتہائی قافل فقر ادارہ ہے کراچی میں موجود ڈاکٹر عدیب الحسن نظمی کی اس ادارے کو اب انٹرنیشنل ریکنگنیشن مینی ہے ورلڈ ہیلت آگنیزیشن عالمی ادارہ صحت نے اسے اپنا ایک زیلی ادارہ تسلیم کیا ہے اور اس پورے خطے میں یہ پہلا عزاز ہے جو کہ دیا گیا ہے اور وہ ایس آئیو ٹی کے ہاتھ آیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد موفق علاج عزت نفس کے ساتھ یہ ہے وفل سبج اس کے طرح سندھ اسٹیٹیوٹ آف یورالجی آنڈ ٹرانسپلانٹیشن یعنی ایس آئیو ٹی دہائیوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے حکومت سندھ اور مقیر خواتین حضرات کی مندست سے چلنے والا ادارہ گردے کے لیے ملک پر سے مریضوں کے لیے بے پناہ گراہ خضر قدمات انجاب دے رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے اس ادارے کی بہت زبردست پہچان ہے پچھلے دنوں اس ادارے کو عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ایک نئے عزاز سے نوازا گیا اور ایس آئیو ٹی کے بائیو میٹیکل ایتک سینٹر کو خطے کا بہترین مرکز ڈبلو ایچو نے خرار دیا ہے اس کے بارے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فیصل خان کی رپورٹ ملک کے مختلف عصوں سے آئے پروفیشنلز بائیو میڈیکل ایتک سینٹرز میں ماسٹرز کی ڈگری کے لیے زیر تعلیم ہیں اس ادارے سے گریجویشن کا باہر کی دنیا میں بھی بڑا چرچہ ہے آج یہاں یوگینڈا کینیا اور قطر جیسے ملکوں کے طلبہ موجود ہیں اس پروگرام کا مقصد کیا ہے دیکھیں اخلاقیات اور جو میڈیسن جو ہے یہ میرے خیال میں ان کا جوڑ یوں ہے تو پروبلم ہماری جو بہت سارے ہوای ملک میں بھی اور ملکوں میں بھی یہ ہے کہ وہ جو میڈیسن جو سائنس ہے وہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اخلاق کی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا سو ایک چیز آپ کو بتائیں ہمارے سی بیک میں بھی جو فیکلٹی ہے اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز یہ اخلاق پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس فیلوسفرز ہیں ہیومانیٹیز کے لوگ ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام میں بائیو میڈیکل ایتھکس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن ایسا ایو ٹی میں یہ تعلیم و تربیت کا بنیادی حفظہ ہے یہ میں کافی عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی بکوز دو ہزار ساتھ میں میں نے سی بیک سے پوسٹ ڈراجوڈ ڈیپلومہ کیا تھا اور اس وہ ایک سال جو میں نے گزارا تھا وہ میرے لیے ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ میری پوری زندگی بدل گئی تھی اور انہوں نے مجھے سوچنا سکھایا تو بی آنسٹ انسان کے ذہن میں اچھائی اور برائی کا کونسپٹ ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے پیشے کے اندر اس کو داخل کرنا اور اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں چاہے وہ آپ کی آپ کی پیشنٹ کے ساتھ آپ کی جو ریلیشنشپ ہے چاہے آپ کی فارمسوٹیکلز کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے یا اگر آپ ریسرچ وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر کونسی گائیڈ لائنز ہیں جن کو فالو کیا جائے جو کہ دنیا بھر میں فالو ہوتی ہیں اس آئیو ٹی کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے ہمارے سامنے نئے نئے چیلنج پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے ہم میں سوچنے سمجھنے اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ضروری ہے ایتھکس صرف ڈاکٹرز کے بیہیوئر سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ میڈیکل کی بہت ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں مختلف قسم کے امرجنسیز میں آپ کا ریسپونس کیسا ہوتا ہے اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس میں ایک ڈاکٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا کوئی اس نے کوئی آپریشن کے سلسلے میں صرف ایک عام سی چیز ہے کہ اجازت نامہ لیا جاتا ہے وہ اجازت نامہ کیسے لینا چاہیے اس میں کیا کیا بنیادی چیزیں شامل ہونی چاہیے وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتے ہیں ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ باہمی اعتماد کا ایک منفرد رشتہ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ایک ذابطہ اخلاق ہوتا ہے جس کا احساس اجاگر کرنا ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبین پاکستان کا سب سے مہتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ آج روس کی انتہائی باخبر سبر ایجنسی اسپورٹ ٹکٹ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے اب سے تھوڑی دیر قابل اسپورٹ ٹکٹ نے ایک خصوصی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے پشاور جیل توڑ کر ڈاکٹر شکیل آفریدی کو بھگانے کا منصوبہ بنایا تھا جیل توڑنے کا یہ منصوبہ تھا لیکن پاکستان کی انٹر سرویس انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی نے سی آئی اے کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا ہے اسپورٹ ٹکٹ کہتی ہے کہ سی آئی اے اطلاع آئی اے سائی کو بھی پہنچا دی آئی اے سائی کی جوابی کا روائی کے نتیجے میں یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کی خبر روس کی خبر اصائے ایجنسی سپورٹ ٹک نے دی ہے سپورٹ ٹک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے تعلق وہ روس کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے قریب سمجھی جاتی ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی وہ شخص ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتا تھا اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے سی آئی اے کا جو خفیہ آفریشن ایبیٹ آباد میں چل رہا تھا وہ ایک انجیو کے ذریعے اس کا شریک کار تھا اور اس کے ذریعے ایبیٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر سے ڈی اے کے منصوبے سی آئی اے نے حاصل کیے تھے جس سے اس بات کی کانفرمیشن ہوئی تھی کہ وہاں اسامہ بن لادن موجود ہے جس کے بعد سی آئی اے سی آئی اے نے وہاں پر ایک آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن کو تلاز کر کے ہلاک کر دیا تھا اس ڈاکٹر شکیل آفریدی ایک جاسوس تھا امریکہ کے لیے جاسوسی کرتا تھا اس نے سی آئی اے کے لیے جاسوسی کی اور اس معاملے پر پھر اس کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اس پر مقدمہ چلائے گیا اور سن دو ہزار بارہ میں اسے تیتیس سال سزا دی گئی کسی غیر ملکی ایجنسی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اب خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی بھرپور خواہش اور کابش رہی ہے کہ کسی صورت سے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرے آئے اس پہ ناکامی کے بعد اب یہ ایک منصوبہ بنائے گیا تھا کہ پشاور جیل کا یا وہ حصہ جہاں پر ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رکھا گیا ہے وہاں پر اس پہ حملہ کیا جائے اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرے آ جائے سپوٹنک کی خبر جس پہ ڈیلیجنس سورسز کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے روس کی خبر ایجنسی کہتی ہے کہ سپیشن سروسز اپنے ایسے ایجنس کو تحفظ وراب کرتی ہے جن کی شناک سامنے آ جائے تاکہ دیگر سیکرٹ ایجنس اور مغبروں کا اعتماد بحال رہے تاکہ جو دوسرے جاسوس کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ جو سیکرٹ ایجنسی ہے وہ کس طرح سے اپنے مغبروں اور جاسوسوں کا تحفظ کرتی ہے یہی مقصد ہے سی آئی اے کا ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرانی کی سکوشش کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ سی آئی اے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی حوالگی کا سلسل مطالبہ کیا ہے اور تازہ تنین مطالبہ جو اب آیا ہے وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ہے جو پاکستان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں ان میں یہ بہت اہم مطالبہ ہے امریکہ جو پاکستان سے مانگ رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو پاکستان سے مانگ رہے ہیں اس میں شکیل آفریدی کی حوالگی ایک بہت اہم ماملہ ہے لیکن یہ پورا نہیں ہو پا رہا پاکستان اس مطالبے کو نہیں مان رہا اور کیوں نہیں مان رہا اس کی اطلاع بھی سپوٹنک کی اس خبر میں دی گئی ہے یہ بہت اہم خبر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بظاہر یہ پاکستانی فوج کرکہ کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حوالگی کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ پاکستانی فوج کا خیال یہ ہے کہ شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کرنا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی خودمختاری کے خلاف ہوگا پاکستان کے نظام قانون کی توہین ہوگی پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی حتہ کام اس کام ہوگا اسی لیے پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ کسی صورت میں سی آئی اے کے جاسوس کو امریکی دباؤ کے تحت امریکہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے اسپورٹک کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے اور یہ بہت اہم انکشاف اس میں بھی شامل ہے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو باقاعدہ شکیل آفریدی کے بدے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی حوالگی کی بھی پیش کچھ کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر شکیل آفریدی تو ہمارے حوالے کر دیں ہم آفیہ صدیقی آپ کو دے دیں گے لیکن اس کی بھی پاکستان نے اپنے قومی مفادات کے لحاظ سے اور اپنے قومی امیج کے لیے اس مطالبے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوشش کی گئی اور کوشش یہ تھی کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکی خفیہ ایجنٹس ایک حملے کے ذریعے جیل سے چھڑائیں انہیں پاکستان سے فرار کرائیں اور یہاں سے لے اڑیں لیکن اس منصوبے کو آئی ایس آئی نے ناکام بنا دیا ہے یہ خبر پاکستان میں اس کی تزدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن آج اس کے بارے میں باقاعدہ روس کی خبر ایجنسی سپوٹ ٹکریز کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بارے میں امریکہ ہمیشہ سے بے چین رہا ہے جب سے اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا ہے اسامہ بن لادن کا کیس ہوا ہے پچھلے سات سال سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں خرابی ہے اس کے حوالے سے امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ اس کے راستے میں ہے اور وہ یہی رہا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو فوری طور پر امریکہ کی حوالے کر دیا جائے ڈاکٹر شکیل آفریدی پر امریکہ کیلئے جاسوسی کرنے کے الزام میں باقاعدہ پاکستان کی عدالت میں مقدمہ چلا تھا جس کے بعد انہیں تیتیس سال کی سزا دی گئی تھی جس پر باقاعدہ اس پک کی امریکی وزیر خارجہ ہنری کلنٹن نے اتجاج کیا تھا گیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو فرقاعدہ جانب کو فرزندا بزارج خور فرزنگ آفریدی خوابت جانب کارندہ ہے اس بہت درنز ہم سناسي محضر که طور پر پاکستان پاکستان اس کے دریانے محضر باقارہ سانسان پاکستان چاہ��ہ آئی کے پاک ساتھ در باقی ہمارا کے دائمے سامنی ذکے میں آئی ساکش دیکھتا ہمارا aerوالت ہے ان کے ساتھ اونجا کردے ہیں اٹھانے راستے ہیں جنس در اوامار ہمارا آپ کاکستان وہاں جائے اچھے لما کردے ہیں اور پکستانا ہمارا کے ساتھ باکستان پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرکٹر شکیل آفریدی کو اگر اس بارے میں معلومات تھی کہ کسی غیر ملکی خفیہ کوئی غیر ملکی خفیہ ایجنسی پاکستان کے سرزمین پر آپریشن کر رہی ہے جو اس کی معلومات میں ہے اور اس آپریشن میں اس کا حدب بھی اسامہ بن لادن ہے جو دنیا کو بتلوب شخص ہے تو اس کی معلومات ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہیں سب سے پہلے پاکستان کو دینی تھی اور پاکستان کی سرزمین پر کسی دوسری غیر ملکی خفیہ ای پاکستانین کی کھلی خلاف ورزی ہے پاکستان کے ساتھ قدداری ہے اس لیے ہر صورت میں پاکستان نے جب ڈرکٹر شکیل آفریدی کو گرفتار کر لیا تو اس پر مقدمہ قرار چلانا لازم تھا اور متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ چلانا لازم تھا جس کے بعد ان کو سزا دی گئی ہے اور یہ سزا جو ہے پاکستان کے قوانین کے این مطابق ہے اس لیے امریکہ کا یہ مطالبہ ہر صورت میں ناجائز ہے کہ شکیل آفریدی کو اب امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گویا کہ وہ کی کیونکہ وہ امریکہ کا جاسوس تھا اس پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کی سرزمین کا اس کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے اسی وجہ سے شاید یہ ایک ڈیسپرٹ منصوبہ تھا کہ اب شکیل آفریدی کو جیل سے رہا کر آیا جائے اس کو فرار کر آیا جائے جیل سے جیل توڑنے کا یہ منصوبہ جو کہ سی آئی اے نے ترطیب دیا تھا آج روس کی خبر ایجنسی اس پرٹک نے انکشاف کیا ہے کہ آئی اے سائی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے کپن سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں کہ پاکستان میں الیکشن سیزن شروع ہو چکا ہے ملک الیکشن مولڈ میں داخل ہو چکا ہے ہفتے اتوار کو ایسا لگا کہ بھرپور انداز میں الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے تمام سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئی اپنے وہی وعدے نئے وعدے پرانے وعدے نئی بوتل میں اور مگر وعدے وہی پرانے انداز وہی پرانے مگر گیم شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں بارت کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ملک بھر میں الیکشن سیزن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابی سیاست کے معحول میں مکمل طور پر اب اتر چکی ہے اس حوالے سے رمضان سے پہلے کہ یہ دو ہفتے بہت اہم ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ویکنڈ پر ملک بھر میں سیاسی جلسے اور عوامی اجتماعات اس انداز سے ہوئے کہ ہر پاکستانی کو پتا چل جائے کہ الیکشن سیزن شروع ہو چکا ہے ان جلسوں میں جو کہ پورے ملک میں ہوئے انتخابی دعوے شروع ہو گئے ہیں عوامی نعرے لگانے شروع ہو گئے ہیں سیاسی مقالفین کی خامیاں گنوائی جا رہی ہیں مین میں خون میں نکالی جا رہی ہے اور ایک بھرپور انداز سے یہ الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے عمران خان نے لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا بلاور بھٹو زرداری نے کراچی کے لیاقت آباد میں اردو بولے والوں کو متوجہ کیا شہباز شریف نے خیبر پختون خاک زلہ مردان میں ریلی نکالی اور جلسہ کیا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق نے مردان میں متحدہ مجلس عمل کا جلسہ کیا این پی کے سربراہ اسفدیار ولی نے دیربالہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اور بلوچستان کے زلہ چمن میں محمود خان اچھک جائی پشتون کا عوامی ملی پارٹی کی انتقابی مہم چلا رہے ہیں سوابی میں قوی وطر پارٹی کی جلسے سے آفتاب خان شیرپاؤں نے خطاب کیا اور یہ سب کچھ ہفتے اور اتوار کو ہوا بھرپور انداز سے قوم الیکشن موڈ میں داخل ہو گئی بڑا خواب دیکھیں اللہ نے تمہیں پر دیئے چون چونکیوں کے طرح رینگ رہے ہو پاکستان کا سوچو آپ کا ملک پیچے جا رہے ہیں ان کی سیاست بس اس کچھرے پر ٹکی ہوئی ہے کراچی کے دشمن کون ہے کراچی کو پیسہ کرنا ہوگا دہور آپ کا شہر ہے مردان میرا شہر ہے پنجاب آپ کا ہے کے پی کے میرا کوئی مائی کا لال پاکستان کی اسلامی شناہ کو فتح نہیں کرتے گا ہماری باری آئی کہ پیٹ سے قوم کا ایک ایک پیسہ نکال لیں گے انشاءاللہ سب سے بھرپور آغاز عمران خان نے کیا میرار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ تھا ان کا پر اثر تقریر کی کئی گھنٹوں تک تقریباً پونے تین گھنٹے ان کی تقریر جاری رہی ایک گیارہ نکاتی منشور بھی انہوں نے جاری کر دیا بہت ہی پہلے سے سب سے پہلے یہ کام پاکستان کی کسی سیاسی زماعت نے کیا ہے اور عمران خان نے کیا اور ہر لحاظ سے ان کا گیارہ نکاتی منشور جو ہے وہ خالی خولی منشور نہیں ہے بھرپور منشور ہے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سارے پاکستان میں پاک پی ٹی آئی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ بلدیاتی نظام لائے گی اور انڈیچری سطح تک اختیارات کو منتخل کرے گی بیئر کا انتخاب پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں براہ راست ہوگا اور فرڈز اراکین اسیمیلی کے بجائے ان نمائندوں کو دیے جائے گی ہر لحاظ سے یہ بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا اعلان ہے عمران خان کا اسی طرح سے یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کا سوہ بنانے کی حمایت کرتے ہیں ان کی جماعت جنوبی پنجاب کا انتظامی بنیاد پر سوہ بنائی گی اور اس اس حوالے سے انہوں نے پہلی زباد ہے جس نے اب باقاعدہ اس منشور میں زباد کو شامل کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک نیا سوہ بنائے جائے گا فاتح کے ان زبام سے کے پی کے ساتھ اس حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ وہ ہر صورت میں یہ ان کی ترجیح ہوگی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بلک میں کیونکہ آٹھ لاکھ بچے انگلیش ویڈیو سکول میں پڑھتے ہیں جبکہ سوہ تین کروڑ بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں پچیس لاکھ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں تین نظام تعلیم نہیں چل سکتے ایک نظام تعلیم دینا ہوگا انہوں نے کمٹ کیا کہ ان کی جماعت آئے گی تو پورے ملک میں یک سا نظام تعلیم لائے گی اس حوالے سے عمران خان کا ایک اور اہم بات تھی جو انہوں نے کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف اتصاب ہو کرپشن کے خاتمہ ہو نیب اور چونی روکنے کے لیے تمام ادارے بھرپور انداز میں کام کرے اور اس کا وعدہ عمران خان نے کہا کہ وہ ہر صورت میں کمٹ کرنے چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایکاؤنٹی بلیٹی کے پراؤس کرپشن آج اگر پاکستان ادھر ہے اس کی ایک چیز وجہ ہے کرپشن میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ کرپشن کے اوپر قابو پر کے کیسے دکھاؤں گا میں یہ مضبوط کروں گا یہ حکومت تو نیب کو کمزور کر رہی ہے نا ہم نیب کو مزید مضبوط کریں گے ہم عدالتوں کو اور پیسہ دیں گے تکڑا کریں گے ہم ایف آئی ایک ادھارہ بنائیں گے ہم ایف بی آر کے علاوہ سارے جو ادھارے اس ملک پہ چوری روکتے ان کو مضبوط کریں گے مگر اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان ویک وکٹ پہ کھیل لے ہیں کیونکہ خیبر پختلخہ کا صوبائی اعتصاب کمیشن دو سال سے عملی طور پہ غیر فعل ہے فربری دو ہزار سولہ سے کے پی کے اعتصاب کمیشن کا کوئی مستقل سربراہ نہیں ہے عمران خان خود بھی کئی باردابوں کے باوجود اپنے اعتصاب کمیشن کی ناکامی کا اطراف کر چکے ہیں اعتصاب کا عمل عمران خان کی پی میں نہیں دے سکے خود اس کی ناکامی کا اطراف بھی کر چکے ہیں ہمارا نیب آزاد ہے وہ کسی میں امدیاز نہیں کرے گا کسی کو بچائے گا نہیں جو ہماری نیب ہوگی وہ بالکل فرق نہیں کرے گی کسی میں اپوزیشن میں گورنمنٹ میں اور ہم بالکل انٹیفیر نہیں کریں گے دریقہ انصاف کا اتصاب کا ادارہ بننے والا ہے ہمارا اتصاب کا ادارہ ہوگا وہ سارے پاکستان کے لیے مثال ہوگا کیپی میں پہلی دفعہ ایک ازاد اتصاب بنانے کی کوشش کی گئی جو اب ہم اتصاب بنائیں گے آپ کو جو ڈی جی اتصاب لے کے آئیں گے جو کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ وہ غلطیوں سے سیکھ کی آئے گے ایک زبردست قسم کا اتصاب ایکٹ آپ لے کے آئے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے ہمارا اتصاب ازاد ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے اور یہی ہے انصاف جس طرح پختونغواہ کا اتصاب کچھ چلنا چاہیے تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کامیات نہیں ہوں کامیات نہیں کامیات نہیں یہ ایک ناکامی کا معاملہ ہے جو عمران خان خود اطراف کر رہے ہیں کل اپنے جلسے میں عمران خان نے کہا کہ شبہ صحت کے حوالے سے ایک بھرپور ریولوشنری پروگرام لائیں گے پورے پاکستان میں ہیلت انشورنس سکیم دیں گے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے غریبوں کو مفت سرکاری علاج پورے پاکستان کے لیول پہ وہ دینے کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں اور اس کا انہوں نے کل وعدہ کیا ہم نے اپنے لوگوں کی صحیح کا دھنا مکنا ہے ہم یا انشاءاللہ اگر شبہ خانم بنا سکتے ہیں گورن سے بھائے میں آپ کو یقین بناتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری مکنے دارے گی میں آپ کو یا ایسے سکتان میں دیکھوں گا کہ ایک غریب آدمی جب آن جائے گا اس کو فکر نہیں ہوگی مگر یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اپنے وعدوں کے مطابق ان کی حکومت کے پی میں وہ نہیں کر سکی جس کا کہ انہوں نے وعدے کیے تھے اس معاملے میں بھی شاید ان کو ناکامی کا سامنا ہے رشویش راک بات یہ ہے کہ آج ہی چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس میاں ساکر پسار نے ایکیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ پشاور کا ایو بیڈیکل کامپلیکس کے آپریشن تھیٹر میں جتنی گندگی ہے کہیں نہیں دیکھی ہاسپٹل میں سہولت کا فقدان دیکھ کر شرم آ رہی ہے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹرز نے انتہائی گندے کپڑے پہن رکھے تھے یاد رہے گزشتہ ہفتے چیف جسٹس جناب ساکر پسار نے پشاور ریجسٹری میں کیس کی سماعت کی تھی اور کی پی کے میں شعبہ صحت کی کارکردگی اور صاف پانی کے دم فراہمی پر بہت غصے کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے پانس سال میں صوبے کو ایک بھی عالمی میار کا ہاسپٹل نہیں دیا کے پی حکومت کو لیڈی ریڈنگ کا شکر از گزار ہونا چاہیے جو پشاور رائی اور ہاسپٹل بنایا اس کے علاوہ کہ علی مران خان نے اپنی تقریر میں بہت غیر معمولی دعوے بھی کیا اور اس کو بیک نہیں کیا کہ کس طریقے سے وہ ان پر پورا اتریں گے مثال کے طور پر انہوں نے یہ دعوے کیا کہ وہ موجودہ ٹیکس نظام میں درستگی لائیں گے اور آٹھ ہزار عرب روپے ٹیکس جمع کر کے دکھائیں گے یہ کیسے ہوگا بہرحال اس کو بہت ڈیٹیل میں ان کو سمجھانا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سستے داموں میں پچاس لاکھ گھر بنائیں گے سیاحت کے ذریعے نوکریہ دلوائیں گے شگر مل مافیا سے نجات دلائیں گے اور جدید فارمنگ مطارف کرائیں گے سستے پرزے دیں گے پاکستان بھر میں دس عرب درخت لگائیں گے اور دریاؤں کے پانی کو بھی صاف کر دیا جائے گا یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بہرحال الیکشن کے زمانے میں سننے میں آتی ہیں لیکن عمران خان کے یہ وعدے ریکارڈ ہو گئے ہیں ان تمام امور پر بات کرتے ہیں جناب عمران خان کا گیارہ نکاتی منشور اور کیا وہ کپکے میں وہ نظام دے سکے جس کی بنیاد میں پورا پاکستان یقین کرے کہ وہ اب اس کو پورے پاکستان میں پھیلا پائیں گے یہ سب کچھ پوچھنے کے لئے پشاور جاتے ہیں وہاں پر موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور سیاسی امور کے تذیعہ کار ایڈیٹر جناب رحمہ اللہ یسف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بشکریہ رحمہ اللہ صاحب کل آپ نے بھی جناب عمران خان کی بھرپور تقریباً تین گھنٹے تمیل تقریر سنی آپ پشاور کے باسی ہیں کے پی کے کو آپ سے زیادہ شاید کچھ بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے آپ ان کی تقریر کو اور ان کی حکومت کی پرفارمنس کو آپ اس میں ملاتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کیسے آپ نے دیکھا ان کی تقریر کو دیکھیں یہ تو میرے خیال میں شروع سے واضح تھا کہ عمران خان کو جو موقع ملا ہے خیبر پختنخواہ میں پانچ سال کے لئے تو یہ اگر یہاں پہ اچھی حکمرانی کر سکے لوگوں کے مسئلہ حل کر سکے تو ان کو پورے ملک میں فائدہ ہوگا میرے خیال میں انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے اور یہاں پر کچھ اصلاحات بھی ہوئی ہیں کچھ فائدہ بھی عوام کو پہنچا ہے لیکن انہوں نے اتنے وعدے کر لئے تھے بہت زیادہ وعدے کر لئے تھے جو وہ پورے نہیں کر سکے ان کی جو بڑی کمزوری تھی ان کے جو یہاں پہ لوگ منتخب ہوئے اکثر نئے تھے ناتجربہ کار تھے اور آپس میں اختلافات بے شمار تھے تو ان کی پارٹی جو ہے اس میں جو ڈسپلنگ کا فقدان تھا اس کی صحیح کارکردگی نہیں ہو سکی اکثر جو وزرات تھے ان کی جو کارکردگی تھی وہ سیفر تھی تو ان کو کافی مشکلات پیش آئیں لیکن کوشش انہوں نے خوب کی ہے کچھ واضح تبدیلی بھی آئی ہے اگر ہم تھوڑی سی اگر کوئی مثال دیں آپ نے تو سبائی اعتصاب کمیشن کا ذکر کر دیا یعنی اس کی ضرورت کیا تھی جب نیب کا ادارہ ہے پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے تو آپ نے پھر سبائی اعتصاب کمیشن کیسے لیے ہوگا ہے افسوس کی بات یہ ہے اب پانس سال ہو گئے پانس سال میں وہ اعتصاب کا ادارہ نہیں دے سکے بلکہ اس کی جو حالت رہی ہے وہ تو بہتی شرمندگی کا باعث بن گیا پوری حکومت کے لیے یہ ان کا بڑا ایک بہتی مشکل ایریا ہے جس میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں ہاں بلکل بری طرح ناکام ہوئے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس کا نوٹفیکیشن کب آیا ادارہ کب بن گیا اس کے جو قانون بڑے کمزور تھے جب ڈی جی لے کر آئے پہلا ڈی جی جنرل ریٹائر حامد خان وہ بڑے دبنگ آدمی تھے انہوں نے کام شروع کیا پھر ان کی اختیارات چھین لیے یہاں پر کمیشنر بنا دیئے پانچ کمیشنر تھے اعتصاب کمیشن کے آپس میں ان کی پھر اخترافات شروع ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی مستقل ڈی جی نہیں دیا اچھا ریمیل صاحب دوسرا ایک اہم پیلو ہے جو کہ ہیلتھ کا ہے خاص طور پر اگر ہم بڑے شہروں کے جو بڑے سرکاری ہاسپٹلز ہیں آپ بتائیے اس میں کتنی تبدیلی آئی سالے چار پانچ سال کے دوران نئے ہاسپٹلز تو شاید ہم نے نہیں دیکھے کوئی کے پی بھی کوئی بڑے سگلیفیکٹ ہاسپٹلز دیکھنے میں آئیں لیکن پرانے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہی جی بالکل یہ انہوں نے ایم ٹی آئی کا قانون لے کر آئے اور اس کے ذریعے انہوں نے جو بڑے اسپتال ہیں ٹیچنگ اسپتال ہیں تو وہاں پر انہوں نے کافی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے اور تبدیلی آئی بھی ہے دیکھیں ایک تو ڈاکٹروں کی جو حاضری ہے اٹینڈنس اس کو انہوں نے بہتر بنایا ہے جو انصاف کارڈ آپ نے بھی ذکر کیا انصاف کارڈ جو ہے وہ غریبوں کو اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے یعنی غریب آدمی بھی جا کے پرائیوٹ اسپتالوں میں اچھے اسپتالوں میں ان کا علاج ہوا ہے جو بالکل میرے خیال میں ناممکن تھا پہلے تو یہ تبدیلی دبائی ہے لیکن یہ انصاف کارڈ ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر مستحق لوگوں کو مل گئے ہیں اکثریت جو ہے وہ غریب ہیں مستحق ہیں لیکن اس میں بھی تھوڑی بہت گربل ہوئی ہے اور میرے خیال میں جو باقی اسپتالیں جو ان کا سب سے پوزیٹف ایمپیکٹ رہا ہے جو پورے ملک پہ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے محکمے کو ڈی پولیٹسائز کیا ہے اور انڈیپینڈنٹ اس کو بنایا ہے اس پہ پولیٹیکل انفلنس کو پاک رکھا ہے یہ بیسٹ ایریا ہے پی کے میں حکومت کا جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ بلکو کاملان صاحب یہاں کی پولیس پہلے بھی کافی اچھی تھی کافی بہتر تھی اور مزید بہتر ہوئی ہے اور اس میں میرے خیال میں جو بڑی وجہ تھی جو پہلے آئی جی پی تھے ناصر خان دورانی وہ اس شرط پہ آئے تھے کہ ان کے کام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی وہ ڈیلیور کریں گے لیکن ان کو اختیارات دیے جائیں اور انہوں نے واقعی بڑا اچھا کام کیا ادارے بنائے ہیں اور اپنے پولیس افسران کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان کے بعد ابھی جو آئی جی پی آئے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس کی کارکردگی کافی بہتر ہے پولیس فرنٹ لائن میں ہے درشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ابھی بھی کچھ اس میں کمزور چیزیں ہیں شکایات پولیس کے بارے میں ہیں لیکن بائے ان لارڈ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے کارکردگی بہتر ہوئی ہے بہت بہت شکریہ جناب رحیم علیہ السفر کئی ایسے معاملات ہیں جو بہت پوزیٹیو ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی کے میں ڈیلیور کی ہیں کئی ایسے معاملات ہیں جو شدید جہاں پر ان کو ناکامی ہوئی ہے اور وہاں پہ بہت کچھ کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکے ہیں مال ہوتا ہے پارک ہوتا ہے اور پاکستان میں جو کالے دھن پر مبنی منشیت ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ کریل اسٹیٹ کاروبار ہے لیکن اب اس حکومت نے جاتے جاتے اس پر ایک وہ وار کیا ہے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت تھی جس سے کہ سرمایہ کاری کالے دھن کی سرمایہ کاری ریل اسٹیٹ کی کاروبار میں پراپٹی کے کاروبار میں اب تقریباً ناممکن ہو گئی ہے یہ بہت بڑی پیشرفت ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے جو دو مرحلوں میں سامنے آئی ہے پہلے ایمنسٹی سکین جو اس حکومت نے جاری کی اس میں اس حوالے سے اشارہ کیے گئے تھے اس حوالے سے اعلانات کیے گئے تھے اب اس کو باقاعدہ شکل میں بجٹ میں پیش کر دیا گیا ہے پینائنس بل کا اس کا حصہ بنا لیا گیا ہے گویا کہ اب یہ قانون کی شکل میں تیار ہو چکا ہے اور یہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور پروپٹی کی کاروبار کے لیے بہت ہی بڑی بلکہ بقول ماہرین کے یہ گیم چینجر ڈیویلپنٹ ہے اس حوالے سے اس ماہ پہلے ایمنسٹی سکیم اور بجٹ کی فینائنس بل میں اس کی باقاعدہ لقال دیے گئے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر مفتا اسماعیل وزیر خزانہ نے خاص طور پر اس کو فوکس کیا زمین اور جائدات کی انڈر ڈیکلیریشن کو روکنے کے لیے ریاست کو اختیار ہوگا کہ رجسٹری کے چھ ماہ کے اندر اندر کوئی بھی زمین جائدات کو کی اعلان کردہ قیمت سے دگنی قیمت پر خرید سکتے ہیں نون فائلرز پاکستان میں پہلی جولائے کے بعد چالیس لاکھ روپے سے زائدہ کی جائدات نہیں کریسے گئے گا یکم جلائے دو ادھا اٹھارہ سے ایف بی آر پراپرٹی ریٹس ختم کر رہا ہے سوبوں کے ڈی سی ریٹ ختم کرنے کی بھی تجویز کی جا رہی ہے فائلر کے لیے جائدات کے خرید پر ٹیکس صرف ایک پیسط ہوگا جو کئی اقدامات کیے گئے ہیں اس پر نون فائلر یعنی جو ٹیکس جس کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے وہ چالیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا پہلی جولائی دوہزار اٹھارہ سے ڈی سی ریٹ پر جائدات کے سعودے نہیں ہوں گے گویا کہ پرانی ریٹس پر جو سعودے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے وفاقی حکومت نے سوبوں کو ڈی سی ریٹ ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے پہلے لوگ جائدات کی اصل خیمت سے دس گناہ کم ریٹ ظاہر کر کے کاخذات تیار کراتے تھے لیکن اب یہ ناممکن ہو جائے گا دو فیصد سٹام ڈیوٹی اور دیگر ٹیکس سمیت مجموعی طور پر آٹھ فیصد ایک ٹیکس ادا کیا جاتا تھا حکومت نے ایف بی آر کا ایڈوانس ٹیکس تین فیصد سے کم کر کے اب صرف ایک فیصد کر دیا ہے وفاق نے سوبوں کو مارکٹ ویلیو کے نظام کے لیے سوبائی ٹیکس کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی حکومت نے ڈریکٹر جنرل پروپٹیز کو خصوصی اختیارات دے دیے ہیں ایف بی آر تھرڈ پارٹی کے ذریعے جائدات کی مارکٹ پرائز کا تعیون کرائے گا اور قیمت مارکٹ پرائز کے ستر فیصد کے برابر ہے تو پھر دگری خیمت کا قانون لاغو ہوگا یعنی کہ حکومت آپ کی بتائی ہوئی قیمت سے دگری خیمت دے کے آپ سے آپ کی پروپٹی خرید سکتی ہے گویا کہ آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ کم از کم ساٹھ یا ستر فیصد جو ہے وہ اصل خیمت آپ ظاہر کرے اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے مال یہ تب ظاہر کی گئی تو چھ مہینے میں ایف بی آر جیسے کہ میں نے آپ تو بتایا دنگلی خیمت پر پروپٹی خرید لے گا خریدار ساٹھ روز کے اندر اندر ٹریمیرل سے جناب زیشان مرچنٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروپٹی اور ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے منصرک جناب راجہ مظہر حسین جو کہ ڈی ایچ اے این کلفٹن اسوسیشن آف ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے صدر بھی ہیں بہت بہت شکریہ زیشان صاحب کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ایک گیم چینجر ایک بلکل نئی سیچویشن ہے جس میں کہ یہ جو ریل اسٹیٹ اور پروپٹی کا کاروبار جو کالے دھن کی سرمایہ کاری کا پارکنگ کا ممبا ہوا کرتا تھا اس پر ایک بہت بڑی زک لگائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن 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 کامران صاحب بلکل صحیح آپ نے فرمایا کیونکہ ابھی تک جتنا بھی جو رشوت کا پیسہ یا جو بلاک ایکانومی جس کا ہم ایدر ورڈز میں کہتے ہیں وہ پروپٹی میں پارک ہوتا تھا کیونکہ اس کے ڈی سی ریٹس اور اس کی مارکٹ ویلیو میں زمین آسمان کا فرق تھا تو یہ جو اب یہ ریٹس کو ختم کی ہے کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ آپ نے صحیح کہ بلکل گیم چینجر ہے لیکن اس کے اطلاق اس وقت ہوگا کہ جب یہ ڈائریکٹر جنرل ایموول پروپٹیز کا اوفیشل گیزٹ نوٹیفکیشن ہوگا اس کے بعد سے جو تمام ریٹس ہیں ایف بی آ ریٹس وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ جو سیکشن ٹو تھرٹی سکس جبلو جو ہوا کرتا تھا جس میں آپ تین پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دے کے ڈیفرنس کو وائٹ کر لیتے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اب ایک ریٹ ہوگا کہ جو کہ صرف مارکٹ ریٹ ہوگا اور اس پہ انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا اچھا عزیز شاہد سے ابھی آپ تھوڑے دن پہلے ابھی ہم آنئر جا رہے تھے آپ نے کہا کہ جو اب نیا قانون سامنے آ رہا ہے یہ جو مفتر صاحب نے کہا کہ چالیس لاکھ سے زائد کی پروپرٹی جو ہے نون فائلر جس کے پاس ٹیکس نمبر نہیں وہ نہیں کرسے گا مگر آپ کا خیال یہ ہے کہ دراصل نون فائلر اب یہ کام کر ہی نہیں سکتا ملکہ آپ نے کہا گاڑیا بھی نہیں کرسے گا نون فائلر کے لئے بری خبر ہے اور جو کہ ہم چاہتے تھے ہو تاکہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سسٹم میں آئے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریوینیو کرنے اس سال جو ہے ایف بی آر نے جو فائنانس بل کا اجراء کیا ہے اس میں سیکشن ٹو ٹوئنٹی سیون سی کا مطارف کرائے گیا ہے جس میں دو شخے ہیں کہ نون فائلر جو ہے نہ لوکلی مینفیکچرڈ نئی گاڑی خرید سکے گا نہ ہی ایمپورٹڈ گاڑی کو اپنے نام پہ ریجسٹر کر سکے گا اور اسی طریقے سے وہ ایمووول پراپٹی بھی نہیں خرید سکے گا مجھے چالیس لاکھ کی لیمٹ مفتا صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں فرمائی تھی وہ اس بل کا کم از کم حصہ نہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پرانی گاڑی بھی ایمپورٹڈ گاڑی وہ اپنے نام ریجسٹر نہیں کرا سکے تو وہ ایک طریقے سے ایمپورٹڈ کار بھی نہیں خرید پائے گا جو یوزڈ کار کی بیگیج کے جو یوزڈ کار آ رہی تھی اور اسی طریقے سے وہ نئی گاڑی بھی نہیں خرید سکے گا جو ٹیکس نہ دینے والا ہے وہ کئی معاملوں میں اس کی گردن دبا دی گئی آپی کے پروگرام میں یہ پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ اس کا CNIC کو لوگ کر دیا جائے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہے جو نون فائلر نہیں کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ نے نون فائلر کو ایک لیگل ٹرم دے رکھی تھی آج سے پہلے اور جو کہ اب بھی ہے لیکن اس پہ کچھ اب قدگن لگائی گئی ہے اب اس کو روکنے کا کوئی ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے کیونکہ ایک طرف انہوں نے جو ٹیکسیبل لیمٹ ہے اس کو بارہ لاکھ کر دیا تو اب کسی کے بس جواز نہیں بچتا کہ وہ اس سسٹم میں نہ آئے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بہت زبردست ان کا بجٹ ہے لیکن جیسے ہم آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پانچ سال میں پرانے بجٹس آئے ہیں اس میں جو بھی اقدامات کیے گئے تھے اس بجٹ میں مور اور لیس اس کو ریورس کر جائے گئے ہیں یہ تو اپوزیشن کا مطالبہ تھا جنہا ان بجٹس کی بڑی خلاف نہیں راضی مزید صاحب یہ بتائی گا آپ کا کاروبار جو ہے جو ریل اسٹریٹ اور پروپٹی کا کاروبار ہے ہر لحاظ سے بہت بڑا کاروبار لیکن اس کے مشین جو تھی اس کا جو تیل تھا جو آئل تھا وہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا یہ حصہ تھا جو کہ ڈاکیومنٹ پیسے نہیں تھے جو کہ اس طرف آکے لگتے تھے کتنا متاثر ہوگا اور اس کے اثرات آپ مارکٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں سمجھئے کہ اس پہ اعمال ہو گیا آج سے تین ویہنے بعد کی بتائیئے آپ کیا اثرات دیکھیں بسم اللہ الرحمن کامران صاحب جیسے آکے آپ نے فرمایا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹیکس کو امینسٹری کو بھی دے دیا اور وہ بھی دے دیا لیکن آج اس امینسٹری کو آئے ہوئے پچیس دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ تاریخ کو یہ ہوا اور آٹھ تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن بھی کر دیا آج بائیس دن کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ مارکٹ میں ٹریڈنگ نہیں ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا ابھی تک اس کو لوگوں نے اویل نہیں کیا اس میں کچھ ابہاں میں لوگوں کو کچھ خط چاہت ہیں اس کی وجہ سے اس کو ابھی تک اویل نہیں کیا کہ کوئی ریوینیو اکٹھا نہیں کیوں کہ جیسے ابھی بتایا گیا یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس مارکٹ میں کالا دھن اس ریال اسٹیٹ میں آتا تھا کالا دھن بھی اسی ہماری حکومت ہے پاکستان ہم پاکستانیوں کا پیسہ ہے ہمیں ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری ڈاکمنٹیٹر ہونی چاہیے اور بتدریج ہونی چاہیے لیکن اگر اس طرح بھی کیا گیا اور یہ منسٹری جو ایک بہت اچھی سکیم ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہر پاکستانی کو وہ پاکستان میں رہ رہا ہے تب بھی یا اوورسیس پاکستانی ہے تب بھی اس کو یہ اویل کرنی چاہیے جب یہ سارے لوگ اس منسٹری اسکیم کو اویل کر لیں گے تو جو یہ پیہ رکا ہویا یہ چل پڑے گا اور انشاءاللہ دیکھئے نا کہ جب اس میں تو یہ بھی ہے نا جن لوگوں کے پاس پروپٹی ہے اب اس کی اصل قیمت پہ وہ اس کو ڈیکلیئر کر دیں اس طرح سے یہ جو پورے کاروبار میں جو پیسہ اس میں آیا ہوا ہے تو گورنمنٹ کی اس اسکیم کے ذریعے وہ تو وائٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ جائے گی اور جو آپ کے ایک لائنس ہیں جن کے پاس یہ پلوٹس ہیں یا وہ ہیں ان کی اپنی بکس کتنی بڑھ جائیں گی وہی ہے لیکن اس میں ابھی ابہام ہیں دیکھیں اب سپوز کہ آپ بات کریں کہ ابھی آج سے میں نے اگر چھ مہینے ایک پروپٹی پہلے خریدی ہوئی ہے آج میں وہ بھیجتا ہوں تو مجھے کہا ہے کہ نئی جو ویلیو ہے جو مارکٹ ویلیو ہے یا نیئر ٹو مارکٹ ویلیو وہ مجھے ملے گی بڑھ یہ کہ میں نے وہ پچھلے ایف بی آر ریٹ پہ اور ڈی سی ریٹ کے ڈیفرنس پہ میں نے ٹو تھرٹی سکی ڈبلیو پے کیا ہوا ہے یہ اس میں اب آم ہے کہ جو نیا جو باہر ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے جو سیلر ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ جو سیلر ہے وہ یہ امانٹ جب شو کرے گا تو اس پہ وہ کیا پے کرے گا دیکھیں یہ کیونکہ یہ اس کے یہ آگیا ابھی مثال کے طور پہ ہم ایک پوزیشن رکھتے ہیں کسی صاحب نے پلوٹ لیا کوئی آج سے تین سال پہلے تین کروڑ کا آج وہ اس کی مارکٹ ویلیو دس کروڑ اوپے ہے جب اور سمجھے پانچ سال پہلے لیا تھا آج وہ دس کروڑ اوپے جو ہے اس پہ وہ کیا ٹیکس دیں گے زیرو اس پہ کوئی ٹیکس دیں گے کیونکہ وہ اصل میں دیکھیں پہلے سنتے ہیں نا ہولڈنگ پیریٹ کا جو کانسیپٹ ہے سیکشن 37 جو ہے وہ ایمول پراپرٹی کی ٹیکسیشن کو ڈیل کرتا ہے اگر کسی صاحب نے جو ہے دو ہزار سولہ تیس جون دو ہزار سولہ سے پہلے پراپرٹی خریدی بھی ہے اور اگر وہ تین سال سے پرانی ہے تو اس پہ زیرو ٹیکس ہے اور اسی طریقے سے گویا کہ وہ بیس کروڑ روپے کی بھی سیل شو کر دے وہ اس کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا اور چاہے ان کی جو بائنگ ہے جی چاہے دو روپے اس کی بائنگ ہو اور اس نے تیس لاک روپے کا بیچا ہے اور ان کے پاس امیڈیٹلی تیس کروڑ وائٹ آجائے گا نون ٹیکس پیابل اور اس کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور اس پہ بیار نہ کوئی ٹیکس لگے ان کی ویلت بڑھ جائے گی ان کی بیلنشیٹ بہت بڑھ جائے گی جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ اگر لوگ وائٹ اپنی ایکچول ویلیوز پہ دکھانا شروع کر دیں نہ صرف ان کی بیلنشیٹ بڑھے گی بلکہ پاکستان اور پاکستان کا جیریو بھی بڑھ جائے گا یہ آفٹر تھری یئرز ہے میں نے بات کیا آج سے چھ مہینے پہلے بنے خرید دیئے ایک سال پہلے خرید دیئے اس پہ ہمارے پاس ٹیکس سلائپ ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر فرسٹ یئر میں دیتے ہیں تو ٹین پرشنٹ ہم نے پے کرنا ہے سیکنڈ یئر میں دیتے ہیں تو سیون پوائنٹ فائف کرنا ہے تھرڈ یئر میں دیتے ہیں تو فائف پرشنٹ دینا ہے آفٹر تھری یئرز یہ ہے تھری ٹو فائف یہ اباؤ تھری یئرز جب چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو انہوں نے یہ فور میلین کا ہے یہ اگر سلائپ اس کو اگر نہیں دیں گے اور اس کو کوریج نہیں دیں گے جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم آٹھ سے دس میلین کیونکہ دیکھیں ہمارے جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ جب پروپٹی لیتے ہیں تو اپنی والدہ کے نام پہ لیتے ہیں اپنی بہن کے نام پہ لیتے ہیں یا اپنی وائف کے نام پہ لیتے ہیں تو وہ فائلر نہیں ہوتی اور یہاں پہ ہمارے ہاں کیونکہ جب فائلر بن جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو جو پرابلمز آتے ہیں وہ کسی سے آیا نہیں ہے مطلب ہے کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں ہر ایک کو آیا ہے کہ ہمارے ہاں فائلر جب بن جاتا آدمی تو اس کو پرابلم کریٹس ہو جاتے ہیں اس سے پہلے جب نان فائلر اور فائلر کو ہمیں اتنے عرصے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے لیے ایک پیسج رکھنا چاہیے تاکہ جو نان فائلر اور جینوین نان فائلر ہے اگر اس نے سر فلا مشکل ہو جائے گا نا کیونکہ یہ ہے اگر نان فائلر جو گینوین ہے وہ اسے افیکٹ ہو جائے گا اس کا ہم اس کا رائٹ مار رہے ہیں تو ہمیں یہ چریز جو دی ہوئی ہے کہ ٹھو ملین ہے اس کو یہ ملین ہے ٹک ہونا چاہیے اور یہ رہنا چاہیے تاکہ کچھی آبادیوں میں کم از کم کچھی آبادی میں تو وہ گھر خرید سکتا ہے آپ دیکھیں اس اماؤنٹ میں کسی بھی پوش شیریہ میں نہ تو آپ آپ آپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں نہیں ہے رائے صاحب جو 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 ڈی سی ریٹ ہوا کرتا تھا اس میں فیز ایٹ پہ پاس سو گز کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو ستر لاکھ روپے میں مل جائے کرتا تھا چالیس پہ تالیس لاکھ روپے میں مل جائے کرتا تھا اور وہ ہوتا تھا دو ہزار سوڑ میں ختم ہو گیا ابولش نہیں کرتے صوبے جیسے کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ اس کو نہیں کرے گا ڈی سی ریٹ کو ختم نہیں کرے گا وفاق نے ریکویسٹ کی ہے اگر صوبہ نہیں کوئی مانتا آفٹر ایٹین ایمنٹمنٹس صوبے پابند نہیں ہے کہ وہ وفاق کا کہنا مانے اپنی ایموویبل پرپرٹی کو اس کی ریٹ ویلیویشن دینے کے وفاق ٹیکس لے سکتا ہے لیکن اس پہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی ایسٹ کی ویلیو وفاق کسی صوبے کی آفٹر ایٹین ایمنٹمنٹس ہوئے کرے تو یہ صوبوں کے پاس اختیار ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی اسی لیے ابھی یہ جو ڈیریکٹڈ جنرل ایموویبل پرپرٹی ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوا کیونکہ ابھی وفاق نے جو ہے ریکویسٹ کیا اور سب کو کہا ہے کہ سب یہ ریٹس کو ابولش کر دیں جیسے ہی وہ ریٹس ابولش ہوں گے اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی جب میں سمجھتا ہوں until and unless یہ صوبے اس کو نہیں کریں گے ابولش تو یہ ایک problem رہے گا کیونکہ آپ otherwise provincial taxes جو ہے وہ ڈی سی ریٹ پر لیتے رہیں گے اور جو income tax لیں گے وہ market rate پر لیں گے تو وہ ایک بہت بڑا تزاد آ جائے گا اور بہت بڑی disparity آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت interest ملک کا یہی ہے ملک کے interest میں یہی ہے کہ یہ ڈی سی ریٹس کو ابولش ہو جائیں اس میں ایک چیز اور بھی بڑی important ہے کہ جو ایک فیصد جیسے آپ نے اپنے intro میں ذکر کیا تھا کہ ایک فیصد tax دینا ہے تو اگر اب filer ہے تو یہ ایک فیصد advance tax کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہے کیونکہ وہ اپنی income پہ already tax دے گا تو یہ tax ایک فیصد actual market یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اگر یہ اسی spirit میں اسی انداز میں اس پہ عمل درامت ہو گیا تو market کہاں کھڑی ہوگی real estate کی market پہ کتنے اثرات ہوں گے market دیکھیں اس وقت بھی already جو 25 دن ہے اس میں تو transaction number of transaction بھی کم ہو گیا اور مزید کی بات ہے کہ price بھی decline ہوئی ہے ابھی اس وقت بھی تقریبا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10% prices in 25 days میں نیچے آئی ہیں approximately تو یہ چیزیں ابھی تک کیوں کہ اس میں clarity نہیں ہے ابھی تک scheme بہت اچھی ہے soft ہے بٹی ہے کہ لوگوں کو avail کرنے کے لیے اس کی awareness کا problem ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو review کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم یہ clear نہیں ہوں گی تو اس میں ابھی تک میری اطلاع کے مطابق آپ کی ماشاءاللہ ذرائے اچھیں کہ fbr پہ ابھی تک اس مد میں کوئی revenue نہیں آیا تو یہ نہ آنے کی وجہ سب سے پہلے یہ تو نہیں آیا تو مرضی ہے آپ کوئی amnesty نہیں لینا چاہتے تو وہ نہ لے اور یہ تو وہ government کہتی ہے بھائی ہم آپ کو اٹھارہ کورس کا کھانا کھلا رہے ہیں آپ کو offer کر رہے ہیں آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ کی منت تو نہیں کریں گے لیکن آج یہ available ہے آپ بھرنا چاہے بھر لے اور آپ نہیں بھرنا چاہتے ہیں نا بھریں اس میں دیکھیں ابھی تک ہی جو بھائی ہوا ہے تو ابھی تک جو تیس جون تک ہے ابھی دیکھیں جب تک یہ rate اگر abolish نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو تیس جون تک تو یہ amnesty ہماری ختم ہو جائے گی اور تیس جون تک اگر یہ amnesty ختم ہو جاتی ہے اور صبح اپنی value ڈی سی value نہیں ختم کرتے تو پھر تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگین وہی پہ ہم اسی اس طرح میں رہیں گے کا حصہ ہے نہیں finance bill کا حصہ ہے لیکن میں نے کیسے کہا کہ صوبے اس کے پابند نہیں یہ تیس جون کو ختم نہیں ہوگا یہ تو ابھی بھائی ریٹس اب چلتے رہیں گے جو ایکچول مارکٹ ہوں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی وی آر اور جو ایف بی آر کے جو rates ہیں یہ abolish نہیں ہونے چاہیے ان کو رہنا چاہیے اور وہ اس کو ڈبل کر دیں اور near to market کر دیں لیٹس ایک اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 50% زیادہ دے کے payment ڈبل پے کر کے لے لیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو اس کا ابھی دو راہنے صاحب کیے تھے پچھلے سال تو آپ لوگوں نے وہ بھی تو نہیں مانی تھے وہاں سے جاکے ہم نے دیکھنے 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 ٹو تھرٹی سکس جب سے آیا تو ریال اسٹیٹ کی مارکٹ چل رہی ہے اور اگر یہ ٹو تھرٹی سکس جب لیو بھی ختم کریں گے نا تو اگر یہ صوبے اپنی value نہیں ختم کریں گے ڈی سی ریٹ نہیں ختم کریں تو یہ اگین پرابلم آئے گا اور پاکستان اسی طرح سے روتا رہے گا اور یہ کالے دھنی کا یہ کام اسی طرح سے چلتا رہے گا دیکھیں کوارڈینیشن ہونا چاہیے ہمیں اویل کرنی چاہیے ہمیں اور ہمیں دیکھیں ہمارا یہ سیکٹر جو ہے لینے پڑے گے سر دیکھیں یہ ہمارا سیکٹر جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ٹائم ختم ہو گیا راجہ مذہر حسین صاحب جناب دیشان مرچن ہمارے ساتھ اس کے ساتھ یہ بارے آج کے پروگرام میں اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر